آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈکی بھائی اور شامیر عباس کے درمیان ہونے والی کانٹروورسی کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے موسٹ فیمس یوٹیوبرز میں ڈکی بھائی کا نام آتا ہے اور ان کے نام پر آگے بھی بہت ساری کانٹروورسیز بن چکی ہیں شامیر عباس جو کہ ایک اور فیمس یوٹیوبر ہیں انہوں نے ڈکی بھائی پر جو کہ دو دفعہ پیسہ وارڈ جیت چکے ہیں ان پر ایک ایک ایکسپوز ویڈیو بنائی ہے گزشتہ سالوں میں اسی طرح کی ایک ایک ایکسپوز ویڈیو شام ایدریس پر ڈکی بھائی بنا چکے ہیں ڈکی بھائی جو کہ ایک کومیڈین ہے اور گزشتہ سالوں میں کومیڈی اور روستنگ ویڈیو سے بناتے رہے ہیں اب انہوں نے روستنگ کے ساتھ ساتھ اور کومیڈی کے ساتھ ساتھ بھی لاغنگ بھی شروع کر دیئے ہیں شامیر عباس کا اپنی ویڈیو میں یہ کہنا تھا کہ جس ویلاغر کا یہ مزاق بناتے رہے ہیں کہ ان کے ویلاغز جسے اور چبلے ہیں جو کہ شام ایدریس کے ویلاغز تھے اب اسی طرح کے ویلاغز انہوں نے خود بنانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا کونٹینٹ اب تک ختم ہو چکا ہے ڈکی بھائی نے اپنے ہی ایک روست ویڈیو میں شام ایدریس کو روست کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی ہر ایک ویلاغ میں ٹائٹل میں ایک گرل آتی ہے شامیر عباس کا کہنا ہے کہ اب ان کی اپنی ہر ایک ویڈیو میں گرل کا ہی ٹائٹل آتا ہے اسی کانٹروورسی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے شامیر عباس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ اڈکی بھائی نے اپنے چینل سے کچھ کمنٹس بین کیا ہوئے ہیں جن میں کوپی ویرہ کا ورڈ آتا ہے اور اسی بات کو لے کر وہ روست کیا کرتے تھے شام ایدریس کو کانٹروورسی میں اضافہ کچھ اس طرح سے کہ شامیر عباس نے ویڈیو میں بتایا کہ دکی بھائی شام ایدریس کی وائف کے بارے میں برے برے کمنٹس اور ٹویچ کیا کرتے تھے شامیر عباس کا کہنا تھا کہ انہوں نے لاس کانٹروورسی کو لے کر شام ایدریس اور دکی بھائی کے درمیان میں دوستی کروانے کی کوشش کی مگر دکی بھائی نے ویوز کے چکر میں اور کیونکہ ان کا کیریئر بہت اوپر جا رہا تھا اس لیے اس کانٹروورسی کو کانٹروورسی ہی رہنے دیا ہم جانتے ہیں کہ تمام در یوٹیوبرز کانٹروورسی کی بنا پری اکثر اوپر آتے ہیں اور اسی کانٹروورسی کو لے کر انہی کانٹروورسی کو لے کر اب میں بھی ویوز حاصل کرنا چاہتا ہوں دکی بھائی نے اپنے ویڈیو میں روز کرتے ہوئے شام ایدریس کو بولا تھا کہ جو اس کے ویڈیوز ہیں وہ سکرپٹڈ اور جو اس کے ویڈیوز ہیں وہ کوپی ہوتے ہیں اب شامیر عباس کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی بھی جس باتوں سے شام ایدریس کو روز کیا کرتے تھے اب ان کی ویڈیو میں بھی یہی سب کچھ نظر آتا ہے ڈکی بھائی 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 شامیر عباس کی ویڈیو دراصل میں کمپیریسن ہے شام ایدریس اور ڈکی بھائی کے درمیان میں کہ جن باتوں سے وہ شام ایدریس کو روز کیا کرتے تھے اب وہ لاغنگ بھی وہ کودی کرتے ہیں شامیر عباس کا مزید اپنے ویڈیو میں کہنا تھا کہ ندین دانی والا جو کہ ٹک ٹاکر ہیں انہیں روز کیا کرتے تھے اب ان کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی کر لی ہے کیونکہ اب انہیں اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے ایک اور یوٹیوبر مستاجیب کی طرف سے یہ خیم کیا گیا ہے کہ ڈکی بھائی انہیں تھریٹس بیجتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈکی بھائیٹ پر ایک ویڈیو بنائی تھی اب اسی بات کو لے کر شامیر عباس کا کہنا ہے کہ وہ شام ادریس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ شام ادریس مجھے تھریٹس بھیج رہے اور مجھے اور میری فیملی کو شام ادریس سے خطرہ ہے شامیر عباس کا مزید یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی پہلے کانٹروورسیز کی ہیں وہ بھی صرف ڈیوز کے چکر میں ہیں اور وہ بھی ساری سکرپٹڈ ہیں اس کے علاوہ مزید کانٹروورسی میں اضافہ کرتے ہوئے شامیر عباس نے کلیم دیا ہے کہ دکی بھائی کی جتنی بھی پیچھلی روستنگ ویڈیوز ہیں ان کا جو کانٹنٹ رائٹ کیا گیا ہے وہ راجہ جی نے لکھا ہے جس کے کریڈٹس جو ہیں وہ اپنی یوٹیوب ویڈیو میں دے چکے ہیں اس کے ڈسکرپشن باکس میں مگر اب جب سب کو معلوم ہے کہ راجہ جی سکرپٹ لکھتے رہے ہیں روستنگ ویڈیوز کے لیے تو انہوں نے جتنے بھی کریڈٹس تھے وہ رموو کر دیئے ہیں رموی رباس کا کہنا ہے کہ مستعجیب کو اور جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا کہ راجہ جی اس کی سکرپٹ لکھتا رہا ہے تو انہوں نے جتنے بھی کریڈٹس تھے وہ رموو کر دیئے اس کے علاوہ مستعجیب کی ویڈیو میں یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ کوپی کی ہیں اور کوپی کرنے کے بعد جہاں سے چھوٹے یوٹیوبرز کی کوپی کی ہیں انہیں کوپی کی نہیں دیئے گئے اسی کانٹروورسی کو سمپ کرتا ہوئے انہوں نے بولا کہ سکرپٹڈ کانٹروورسیز یہ کرتے رہے ہیں یوٹیوبرز کو یہی تھریٹس دیتے رہے ہیں ان کی جو گوستنگ ویڈیوز تھیں اس کی بھی سکرپٹ لے کسی وہ سے لکھواتے رہے ہیں کانٹنٹ چھوڑی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ ان کا جتنا بھی کانٹنٹ ہے وہی ترینج کانٹنٹ ہے اور پاکستان کی فیور میں انہوں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس ساری کانٹروورسی کی ریئیٹ کرنے کے باوجود شاہمیر عباس کی ویڈیو پر ابھی تک کوئی بھی رپلائے ویڈیو جو ہے وہ ڈکی بھائی نے ابھی تک نہیں بنائی مزید اپٹیٹ کے لیے ہمارا چینل